ہیلو ایوریون آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل اپنا سفر 786 میں آج ہم ایک اور ٹیرو کا ریڈنگ کر رہے ہیں اور اس میں دیکھنے کی کوشش کریں گے آج شام آپ کے پارٹنر کس سے اور کیا باتیں کر رہے تھے آپ کے بارے میں ان کی کرنٹ فیلنگز کیا تھیں اوکے یہ ایک جنرل کلیکٹیو اور ٹائم لیس ریڈنگ ہے اور سبھی زوڈی ایک سائنس کی لیے ہے اور جنڈر سپیسیفک نہیں ہے آپ میل ہیں فیمل ہیں یا پھر آپ میریڈ ہیں ان میریڈ ہیں یہ ریڈنگ آپ سبھی کے لیے رہنے والی ہے آپ کسی کے لیے بھی اس ریڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں اپنے ہزبینڈ کے لیے وائف کے لیے لورز کے لیے کرش کے لیے اوکے میں کچھ کارٹس نکال رہی ہوں تب تک آپ پوزیٹیو بنے رہے اور اپنے پرسن کو ویجولائز کرتے رہے ابھی ہمارے پاس جو کارٹس آئے ہیں وہ آئے ہیں یہاں کارٹس نکال بہت ہی بیوٹیفول آگئے ہیں اور یہ ریڈنگ بہت ہی انٹرسٹنگ رہنے والی ہے یہاں ان کارٹس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بیچ میں آپ ہیں نائن آف پینٹیکلز کی اینرڈی میں اور ایک طرف آپ کے نیو پارٹنر ہیں اور دوسری طرف آپ کے ایکس ہیں اوکی تو یہاں نا ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پارٹنر ہے نا آپ کے جو بھی نیو پارٹنر ہیں وہ آپ کے ایکس پارٹنر سے شاید باتیں کر رہے ہیں وہ ان کو جانتے ہیں آپ کا ریلیشنشیپ بھلے ہی آپ کے ایکس کے ساتھ ختم ہو گیا ہو بڑکہ جو نیو پارٹنر ہیں آپ کے وہ شاید آج شاب ان سے باتیں کر رہے تھے آپ کے بارے میں شاید کچھ انفرمیشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ پارٹنر اس وقت آپ سے نراز ہیں اور اس کی نرازگی کی جو وجہ ہے نا وہ آپ کے ایکس ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ ابھی بھی اپنے ایکس کے کانٹیکٹ میں ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں اس پارٹنر کو آپ پر ٹرس ایشیوز ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ پارٹنر آپ سے نراز ہیں اور بہت زیادہ نراز ہیں ان کو کافی ہٹ ہوا ہے یہ جان کر کہ آپ ابھی بھی اپنے ایکس کے کانٹیکٹ میں ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے کانٹیکٹ میں نہ ہو بٹ آپ کے پرسن کو میسے سرینڈنگز ہو گئی ہیں انہیں ٹرس ایشیوز ہو گئے ہیں یہ پرسن آپ سے شادی کرنے کا سوچتے ہیں آپ کے ساتھ لائف بیدانے کا سوچتے ہیں اس وجہ سے بھی ان میں انسیکیورٹی آتی جا رہی ہے آپ کو کھونے کا ڈر آتا جا رہا ہے اور اس وجہ سے بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پرسن جس پرسن کے ساتھ بھی آپ کا پاسٹ میں ریلیشنشپ رہا ہے بھلے ہی اس پرسن کے ساتھ آپ کے ریلیشنشپ کی ڈیتھ ہو گئی ہو یہ پرسن آپ کی زندگی سے جا چکے ہو بٹ اس پرسن کے دل میں بھی آپ کے لئے کوئی نہ کوئی سافٹ کارنر ضرور ہے ابھی بھی وہ پاسٹ والے جو آپ کے لور ہیں نا آپ کے بارے میں سوچتے ہیں اوور تھنکنگ کرتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں اپنی غلطی بھی ریلائز ہوتی ہے اور وہ پھر سے آپ کے جیون میں واپس آنے کا بھی سوچتے ہیں آپ کو ہزتا کھلکلاتا مسکراتا ہوا دیکھ کر اس پرسن کو کہیں نہ کہیں جیلیسی ہوتی ہے اور یہ پرسن سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کی کیوں نہیں انہوں نے آپ کے ساتھ پاسٹ میں ایک انصاف کیا کیوں نہیں آپ کو اپنایا کیوں نہیں آپ کو کمیٹمنٹ دیا کیوں اس طرح آپ کو چھوڑ کر چلے گئے اب یہ پرسن ایک نئی شروعات چاہتے ہیں آپ کے ساتھ میں اور آپ کے جو نیو پارٹنر ہیں وہ بھی آپ کو کھونے سے ڈر رہے ہیں اور یہ ناراضگی ان کی اس وجہ سے ہے اوکے ویورز تو اس پرسن کو نہ کافی ٹرس ایشیوز ہو گئے ہیں اور آج شام یہ پرسن اس پرسن سے آپ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کچھ میسیس سرینڈنگز ہیں جنہیں کیلئر کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور کچھ جاننے کی کوشش کر رہے تھے آپ کے بارے میں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کیا وہ پرسن ابھی بھی آپ کے کانٹیکٹ میں ہے کیا ابھی بھی وہ پرسن آپ سے پیار کرتے ہیں یا پھر آپ ان سے پیار کرتے ہیں اگر یہ پرسن آج بھی آپ سے پیار کرتے ہیں تو یہ آپ کی لائف سے جانے کا سوچ رہے ہیں چاہا بھی یہ پرسن آپ کی زندگی سے نکل جانے کا سوچ رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی خوشی چاہتے ہیں اوکے ویورز تو آج شام یہ پرسن نہ آپ کے ایکس لور سے ہو سکتا ہے کی باتیں کر رہے ہیں اوکے یہ تھی آپ کے ریڈنگ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی کچھ تو کلیریٹی ملی ہوگی کچھ تو سبھی کے ساتھ ریڈنیٹ کرے گی اوکے تو اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں میں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک با بائی